کشور ساگر طلاب کے نزدیک گرامین ہارٹ کو ہٹا کر پرائیویٹ بس سٹوپ ایج بنانے کا ویرود ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے نگر وکاس نیاز نے یوڈی ایج منتر شانتی دھاریوال کے نردیشن پر یہاں پر پرائیویٹ بس سٹوپ ایج بنانے کا کاریش شروع کر دیا ہے اس سے کلا پریمی ناراض ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پورا ایریا کلاکار اور کلا کے لیے ہی جانا جاتا ہے اس کے باوجود یہاں پر پرائیویٹ بس سٹوپ ایج بنانا کر پردرشن فیلانے کی کوشش کی جارہی ہے کلاکاروں کا کہنا ہے کہ کلا دیرگہ کے علاوہ یہاں پر میوزیم پراشین ویدیا سنستان اور سی بی گارڈن بھی ہے جہاں پر لوگ گھومنے آتے ہیں ان سب کو بچانا ضروری ہے یہاں پر انعوشک کنسٹریکشن نہیں ہونا چاہیے یوائیٹی نے گرامین ہارٹ بازار کو توڑنا شروع کر دیا ہے ہرے پیڑھوں پر کلہاری چلائی جا رہی ہے اور اس جگہ کو سمتل کرنے کا کاریہ شروع کر دیا گیا ہے جس کے بعد باؤنڈری کروا کر یہاں پر بس سٹوپ بنا دیا جائے گا اس بارے میں ڈاکٹر سدھیر گپتہ نے بتایا ہے کہ یہ کوٹا شہر کی پراشین ویراست ہے یہاں پر کلا سنسکرتی سے جڑے بھون بننے چاہیے نہ کہ پرائیویٹ بس سٹوپ کلا پریمی سرویش سنگھ ہارا کا کہنا ہے کہ کلا دیرگھا کے پاس گرامین ہٹ بازار میں پراشین چھتریان ویباوڑی ہماری ویراست کی دین ہے ان کا سورو پرائیویٹ بس سٹینڈ سٹوپ ایچ بن جانے کے بعد لگ بھگ ختم سا ہو جائے گا میں تو سمجھتا ہوں یہ جگہ ہے جیسے کہ بھوپال کے اندر بھارت بومن ہے اور جائپور کے اندر جوہر کلا کے اندر ہے اس طرح سے کسی امارت کے لیے سرکشت ہونی چاہیے شہر کا جس طرح سے وکاس ہو رہا ہے سڑکوں پہ اور یہاں کے آواغمن پہ سندرتہ پہ جس طرح سے دھیان دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرنے کی سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ جو یہاں کے کلاکار ہیں اور یہاں کی جو ہیریٹیز ہے اس کی پرتیق اس کلا دیرگا کو ایک بڑا پریسر بڑا سوچ دیا جائے یہی لگ رہا ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی ڈیوانٹ تھی کہ آلرہی یہ جگہ ایسی بنی ہوئی ہے جہاں پر پاس میں گارڈن ہے ادھر تلاب ہے تو پورا جو اسپیس ایک طرح کا کلاکاروں کے لیے کوٹا میں ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ آکے سکون سے اپنی جو کریٹیو تھنکنگ ہے اس میں انوال ہو پاتے ہیں پر اب یہاں پر اگر بس سٹوپ بلکل مسمیچ ایک آئیڈیا لگ رہا ہے تو یہاں اگر ایک طرف تو یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کلچر سینٹر بنا رہے ہیں اور پاس میں پرائیوٹ بس سٹوپ رہے گا تو وہ کیسے کلچر سینٹر بن پایا گا وہاں پر ڈسٹربینس رہے گا تو مجھے کیسے ہم اپنی پرفومنس کر پائیں گے اپنی فلم سکرین کر پائیں گے موسیقی